السلام علیکم امید تمام دوست خیریت سے ہوں گے دوستو جیسا کہ مختلف ٹیم وقت میں آپ دوستوں کے لیے ویڈیوز لاتے رہتے ہیں تاکہ جو نئے دوست فارنگ میں آ رہے ہیں ان کو کچھ رہنمائی مل سکے دوستو چند دن پہلے دو سیرف شیئر کیے تھے جگر کے حوالے سے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے اور جگر کے جانوروں کے مسائل بھی زیادہ آ رہے ہیں ایک سیرف تھا جیٹی پار اور ایک تھا لیو جان جیٹی پار مارکٹ میں شارٹ ہے اور یہ دونوں لیو جان اور جیٹی پار دونوں ہی لیو جان میں آپ کو دکھا رہتا ہوں یہ دونوں ہی انسانی میڈیکل سٹور سے ملتے ہیں لیکن دوستو نے یہ سوال کیا تھا کمیٹس میں کہ اگر ہم جگر کے حوالے سے کوئی جانوروں کا میڈیکل سٹور ہے وہاں سے اگر کوئی جانوروں کے مطالق جو صرف جانوروں کے لیے جگر کے مسئلے کے دواؤں ہم کون سے استعمال کر سکتے ہیں ایک دوائی تھی تقریبا میں استعمال کر رہا تھا وہ تو میں پانچ دن استعمال کروانی ہوتی ہے اور اس کے کافی بہترین نتائج تھے تو میں نے سوچے چلو وہ دوستوں سے شیئر کر دیں دوستو یہ ایک میڈیسن ہے سیرپ ایک زیونیونل کے نام سے آپ کو سکین پر نظر آ رہا ہوگا یہ دوستو جو سیرپ ای آپ کو جانوروں کے سٹور سے ملے گا یہ پولٹری میں بھی گائیں بینسوں میں بھی جگر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کن نشانگیوں میں استعمال کیا جاتا ہے کہ جب آپ کے جانور کی رنگت سرک کی مہل کی جگہ پینک یا پیلی پڑنے لگے جب آپ کو لگے کہ یار اس نے جگر کا مسئلہ ہے تو یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو جانوروں کو کوئی ٹاکسن والی فیڈ یا فپندی والی خوراک وغیرہ کھلا ہو جاتی ہے یا آپ سے گلتی سے آپ کھلا دیتے ہیں اور جگر کا مسائل آ جاتے ہیں تب بھی آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں فپندی اور ٹاکسن والی جو خوراک ہے یا کچھ اور چیز اگر پرندہ آپ کا کھا لیتا ہے تو آپ استعمال کروا سکتے ہیں اس کے بہترین نتائج ہیں لیکن یہ یاد رہی ہے آپ نے پانچ دن سے زیادہ استعمال نہیں کرانا اس کا طریقہ استعمال جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے ایک میلی لیٹر ایک لیٹر پانی میں روزانہ پانچ دن تک اوپر لکھا ہوتا ہے جانوروں کے جگر اور میدے کی اصلاح کے لیے لا جواب دوا اس کے اوپر یہ بھی درد ہے دوستو کہ ٹاکسن والی خوراک فپندی ورہ اگر داخل ہو جائے جسم میں تو اس کو دوسرا قوت مدافت میں بھی اضافہ جانورے کرتا ہے اور جتنے بھی جگر کے مسائل ہیں ان کو یہ ختم کر کے نیا خون پیدا کرنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے تو اس کی کافی بہترین نتائج ہیں اسی لیے کیونکہ ایک چیز میں آپ دوستوں کو یہاں شیئر کرتا چلوں ہمیں فارمر ہم کوئی ڈاکٹر نہیں ہیں ہمیں فارمر ہم جو اپنے فارم پر چیزیں یوز کرواتے ہیں کچھ تو اپنے تجربے کی بنیاد پر اور کچھ کبھی کبھار کوئی ڈی بی ایم ڈاکٹر کے ہیلپ لے کر ہم چیزیں استعمال کرواتے ہیں جو چیزیں ہم استعمال کرواتے ہیں وہ آپ دوستوں سے بھی شیئر کرتے ہیں باقی آپ جو ہے اپنے ڈاکٹر سے بھی مزید جو آپ سے میڈیسن یا دیسی یا نسکہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں آپ اپنے ڈاکٹر سے بھی اس کی معلومات کر لیجئے کریں تاکہ آپ دوستوں کو بہترین گائیڈنس ہو سکے کیونکہ ہم کو ایک نورملی ویڈیو بنا دیتے ہیں ہو سکتے ہیں آپ کوئی سوال جس کا جواب نہ دے سکیں تو تقریبا کوشش تو یہ ہی ہوتی ہے کہ ہماری ویڈیو میں آپ کو مکمل جو بھی چیز بتا رہے ہیں اس کے حوالے سے مکمل بتا دیا جائے جیسے کہ اس کی مقدار اس کا طریقہ استعمال کتنے دن تک استعمال کرنا تقریبا چیزیں بتا دی جائیں لیکن اگر پھر بھی کوئی بات رہ جاتی ہے تو کمنٹ سے اس نے پوچھ لیا کریں یا پھر اپنے ڈاکٹر سے بھی آپ مزید معلومات کر لیے کریں معلومات کرنا کسی سے پوچھنا اچھی بات ہوتی ہے نہ کہ نقصان کرنا امید کرتا ہوں آپ کو آج کی انفرمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو بات کرنے کا بہت شکریہ